میرے سبھی دینی بھائی بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ایک اہم ٹوپک پر بات کریں گے اسلامی تاریخ حجت الالویدہ میں آخری خطبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ خطبہ بہت ضرور دھیان سے سنیں سبھی میرے دینی بھائی بہنوں اس سے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا نوز جل حجہ اور دس حجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عارفات میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام کے سامنے آخری خطبہ دیا ایک لاکھ سے زیادہ ہمارے صحابہ اس میدان عارفات میں جمع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب اس کا ایک اندازہ اپنے دماغ میں خاقہ تیار کریں جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا پوری انسانیت کا جامع دستور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میری باتیں گوھر سے سنو اللہ تعالی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہہ رہے گے میری باتیں گوھر سے سنو شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ حج نہیں کریں گے اللہ نے انہیں خبر دے دی تھی پہلے ہی اس لئے وہ کہہ رہے ہیں شاید آندہ سال میں تم سے ملاقات نہ کر سکو لوگوں تمہاری جانے جو جان ہے ہماری عزت و عبرو اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے مطلب یہ نہیں کہ ایک مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی کو جان سے مار دے اسے عزت عبرو چھیل لے ماں بیٹو کی عزت چھینے مال دوسرے بھائی چھیل لے یہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے میں نے جمانے اور جاہلت کی تمام رسمے کو اپنے پیلوں طرح رون دیا مطلب جتنی بھی زمانے جاہلت میں رسمے تھی کسی بھی طرح کی رسمے ہو وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیلوں طرح رون دیا دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ میرے بعد میں جیسے ہی میرے انتقال ہو جائے تو آپ سبھی گمراہ ہو جاؤ کوئی کچھ کرنے لگ جائے کوئی کچھ کرنے لگ جائے نہیں ایک دوسرے کو کتل کتل بھی نہیں کرنا یہ بھی فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لئے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں مطلب اگر میں چلا جاؤں ابھی تو میں ہوں میرے ساتھ قرآن بھی ہے تو آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں مگر اگر میں چلا جاؤں میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میرے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اس کو مجبوطی سے پکڑ کر رکھو گے مطلب وہ کتاب کو مجبوطی سے پکڑ کر رکھنا تو کبھی گمرا نہیں ہوں گے تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے کسی عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی عزازت کے بغیر کچھ دینا زائد نہیں مطلب جو شوہر کا مال ہے کچھ اگر شوہر نے عزازت نہیں دی ہے تو اس کی اہلیہ اس کی بیوی اس کی عزازت کے بغیر کچھ نہیں دے سکتی اور کرز وائب جی بولدہ ہے جو چیز مانگ کر لی جائے اس کو لٹانا ضروری ہے جو چیز مانگ کر لی جائے ہم نے جیسے تھوڑا سچینی یا تھوڑی سی ایسی ضرورت کی چیزیں لے لی تو ہم اس کو واپسی کریں ایسا نہ ہوں واپسی نہ کریں اور ہم تیور اور دکھائیں اور زمانہ تعبیلہ کی ذمہ دار ہے لوگوں کیا میں نے اللہ کا بیغام تم تک پچھا دیا سب نے جواب دیا جدن بھی صحابت ہے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا اور اس امت کو خیر خواہی کی نصیت فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہا اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا کی جتنی باتیں آپ نے بتائی وہ میں نے اپنے سارے صحابہ کو بتا دیئے اللہ ہم سبھی کو یہ آخری حج پہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی